اگلا سوال ہے آپ نے سیدنا حسین علیہ السلام کی حوالے سے کہا کہ انہوں نے اثر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ادا کی کیا جنت میں بھی نماز کا کوئی koncept ہے اوہ یار دیکھو کیسے کسی گھلا پکڑتے نے اصل میں میں نے تازہ تازہ تارف جمیہ صاحب کی ایک تقریر سنی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ حسین علیہ السلام نے زہر کی نماز کربلا میں ادا کی اور اثر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ تو سار ہم نے بھی محبت میں کہہ دیا لیکن ہم محبت میں بھی کہتے ہیں نا تو علمی دلائل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اس کو ثابت بھی کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کمزور سند کی لیکن اس کی صحیح سند جو ہے نا المستدرک للحاکم میں ہے صحیح ابن حبان میں ہے امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی صحیح کا اور مشکات المصابی میں عذاب کبر والا جو چپٹر ہے اس میں بھی عدیث ملے گی اور شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حاکم کی روایت بلکت صحیح ہے کہ جب کوئی شخص مر کے کبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو اثر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کے لیے آتے ہیں وہ کہتا ہے فرشتو ایک منٹ مجھے نماز پڑھ لینے لگو یعنی نماز ایسی اس کے دماغ پر سوار ہوتی ہے یہ ویسے آپ نے ویسے روایت سنی ہوگی مومن کہ وہ سورج گروب اور یہ روایت صحیح جنیاں گلنا سنی ہیں ساری گلتری نے کچھ صحیحی ہے تو یہ صحیح روایت ہے کہ وہ قبر میں اس کو اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے لگو باقی انبیاء کے بارے میں تو صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے شبہ مراج قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر اور اور امام بیحقی نے ایک پوری کتاب لکھئے حیات الانبیاء فی قبورہم نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی سے نہیں آخرت کی زندگی سے اور اس میں یہ روایت لے کے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یسلون نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازیں دنیاوی نمازیں نہیں ہیں نہ ان نمازوں کے لئے دنیاوی وضوح علیہ پروٹوکول ہے نہ یہ ہے کہ آپ کسی نبی کی قبر کھو دیں تو وہ آپ کو نماز پڑھتا وہ نظر آئے گا وہ اسی طریقے سے میت نظر آئے گی جس نے دفنائے گیا تھا وہ آپ نہیں افضل کر سکتے وہ برزق کا معاملہ ہے اللہ اور بندے کا عام مندوں کو بھی اللہ تعالیٰ افضیرت دیتا ہے اور جنت میں قرآن میں سورہ زمر میں آیا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو الحمدللہ رب العالمین ترانہ گائیں گے تو جنت میں پہنچ کے بھی جو اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو انہوں کوئی تکلیف ہے یار جب قرآن میں آیا ہے سورہ حمیمہ سجدہ میں کہ جنت میں جو چاہو گے اپنے رب سے ملے گا تو سر اگر میری خواہش ہے کہ میں جنت میں اللہ کی عبادت کروں تو اللہ مجھے منع کرے گا کیا جنتی ترانہ تو گائیں گے نا اللہ کا ٹھیک ہے تو وہ تو آپ کی خواہش پہ کئی تابعین ہیں جو یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھی قرآن پڑھا تیری نماز پڑھی قبر میں بھی پڑھے اور جنت میں بھی پڑھے تو اس میں تو کوئی عرض نہیں تو میں نے اس کے تحت بات کی تھی ظاہرہ حسین علیہ السلام جنتی ہیں بلکہ میرے اور آپ کے سردار بھی ہیں جنتی نوجوانوں کے ٹھیک ہے نا جی جن کے عزید سردار ہیں ان کو عزید مبارک ہو وہ عزید کے ساتھ ہوں گے ہم عزید کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ عزید کے ساتھ ہوں گے